اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ہوئی جتے ہیں آپ سب حیدیسوں نے ہوں گے اپنے گھر میں آباد ہوں گے ان چار چیزوں کو دیکھیں گھبرانہ نہیں ہے آج میں آپ کے لئے اسی کمال کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے دبل وائٹنگ 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 ملک اس کے لئے کچھ زیادہ نہیں کرنا مطلب یہ پارلر سیکرٹ ہے جب ہم دبل وائٹنگ کے لئے جاتے ہیں کوئی فیشل وغیرہ کرانے کے لئے تو وہ جو کلینزنگ میں سٹیپ یوز کرتے ہیں جس سے ہماری سکن میں زیادہ جلدی گلوئنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے وائٹ ہو جاتی ہے ہمیں گلو مطلب کے واضح ڈیفرنس نظر آتا ہے وہ ان چیزوں کی مدد سے آتا ہے صرف دو چیزیں ہیں ویٹیمن ای کا کیپسول ہے ایویون والا بھی ہے یہ ایویون والا کیپسول ہے یہ وائٹنگ کیپسول ہے اور یہ ویٹیمن ای کا آئل کیپسول ہے جو آئل فارم میں ہوتا ہے نا ایویون نہیں ہے دوسرا کیپسول ہے یہ وہ ہے اور یہ کلینزنگ ملک اس کو پورا ویڈیو کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی کونسے کیپسول یوز کرنے چاہیے اس کو کیسے مساج کرنے چاہیے کتنی کونٹیٹی لینے چاہیے سب سے امپورنٹ بار کونٹیٹی کی ہوتی ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے فیس پہ کوئی بھی وائٹنگ کیپسول ڈریکٹ نہیں یوز کرتے کیونکہ وائٹنگ کیپسول جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہوتے ہیں تو جو وائٹنگ کیپس اگر آپ ڈرائی ڈریکٹ سکن پہ اپلائی کریں گے تو اس سے ہماری سکن ڈرائی ہو جائے گی اس لیے فالر والے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے فیس پہ کلینزنگ ملک کے ساتھ کرتے ہیں استعمال اس کی مساج کرتے ہیں اس کوئنٹیٹی میں میں نے ہاف ایک تی سپونیاں اپنے سکن کے حساب سے لے لیں آپ ٹھیک ہے جتنا آپ کے فیس پہ لگ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے اتنا ہم نے کلینزنگ ملک لے لینا ہے اس سے آپ کی کلینزنگ بھی ہو جائے گی اور وائٹنگ بھی ہو جائے گی اس کا ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے یہ جو کیپسول میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وائٹنگ کیپسول یہ لینا ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے بعد تو آپ بائیک آس والوں کا بھی لے سکتے ہیں جو سیرم ہوتا ہے اس کے باٹل وہ تھی ہے وہ بھی سیم یہ ہی ہے آپ نے ڈالنا ہے تین سے چار ڈروپس مطلب ایک کیپسول بانجے اتنا آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ وائٹنگ کیپسول ڈال لیا ہے اور ایک ویٹیمن ای کا کیپسول ڈالنا ہے یہ سارا نکل چکا ہے میرا نیچے کٹ کر کر رکھا تھا اس کو ایڈ کر لیں پورا صرف یہ دو چیزیں ایکسٹر ڈالتے ہیں وہ ہماری کلینزنگ ملک میں اور جس سے ہماری وقت کلینزنگ کرتے ہیں اس سے ہماری کلینزنگ کے ساتھ وائٹنگ ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے آپ چاہیں تو ویٹیمن ای کا کیپسول ڈال سکتے ہیں لیکن سکن پہ جب بھی یوز کریں تو کوشش کریں کہ یہ والا کیپسول آئل والا یوز کریں ایویون والا ہاتھ اور پاؤں پہ وائٹنگ کے لیے کوئی چیز یوز کر لیں تو یہ کر لیں اگر یہ نہیں ہے تو یہ کر لیں ٹھیک ہے ایسے پالر والی ایویون والا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ جلدی ریزلٹ آتا ہے زیادہ جلدی ریزلٹ ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے بھی آ سکتا ہے لیکن یہ نقصان دینے ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز سمپل اب اس کو مساج کیسے کرنی ہے اور کتنے منٹ کرنی ہے پانچ منٹ مساج کرنی ہے مطلب آپ نے اس کی کلینزنگ کرنی ہے لائٹ ہاتھوں کے مدد سے نوز پہ لپس کے اردگرد ایریا پہ اچھے طریقے سے مساج کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی ٹیشو پیپر سے ریموو کر لینا ہے اگر ایبزورب ہو چکی ہے ساری یہ کلینزنگ ملک ایبزورب ہو چکا ہے آپ کی سکن میں پینٹریٹ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ ایکسٹر ہے تو آپ اس کو بعد میں ٹیشو پیپر کی مدد سے ریموو کر لیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اپنا فیس واش کر لیں اور اس کا دل دیکھیں کلین بھی ہو جائے گا سارے ڈس پارٹیکل بھی نکل جائیں گے موشریز بھی ہو جائے گی سکن اور وائٹ ب بھی ہو جائے گی اگر آپ کو میری ریموڈی پسندر لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایسے لگی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ